ہی فرنڈ سوگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں امیجینیر یہ فلم کو تو چلیے وہ آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں جیسیکا سے دکھائی جاتی ہے جو کسی سے کہہ رہی ہے کہ وہ گیم ختم نہیں کر پائی گی اور اسی دوران اس کے پاس ایک شخص پہنچ اسے کہتا ہے کہ اس کا دوست کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا جس کارن جیسیکا وہاں سے ایک دوسرے کمرے کی طرف بڑھتی ہے جہاں اسے کافی سارے دروازے نظر آتے ہیں اور ایک کھول جیسے ہی وہ اپنی گھر والوں کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہم کافی بڑا سپائیڈر سا کریچر دیکھ سکتے ہیں جسے گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسیکا ایک ڈرانہ خواب دیکھ رہی تھی ساتھی وہ ایک چلڈرن بک آتھر ہے اور اس کے ہزبن میکس کی بات کری تو وہ میوزیشن ہے ساتھی میکس کی پہلی شادی سے اسے دو بچیا ہے جن کا نام ایلیس اور ٹیلر ہے جن میں سے ایلیس تو جیسیکا کو کافی پسند کرتی ہے لیکن ٹیلر اسے زیادہ پسند نہیں کرتی لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ میکس جیسیکا کو یہ سجس کرتا ہے کہ وہ لوگ جیسیکا کے بچپن والے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے نائٹ میر سے چھٹکارا پا پائے جس کارن وہ سب ہی جیسیکا کی پرانے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں ایلیس کو جیسیکا کا پرانا روم کافی پسند آتا ہے لیکن ٹیلر اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیتی ہے جو چیز جیسیکا کو تھوڑی بڑی لگتی ہے اور وہ میکسی یہی کہتی ہے کہ جلدی اس کے بچے اسے اپنا لیں جس کے بعد جب وہ ایلیس کے ساتھ ہائیڈن سے کھیل رہی ہوتی ہے تو اسی دوران اسے ایک ایمپورٹن کال آ جاتا ہے جس کارن وہ کال اٹن کرتی ہے اور اسی دوران ہم ایلیس کو دیکھ پاتے ہیں جسے بیسمن میں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے جسے چیک کرنے کے لیے جیسے ہی وہ بیسمن میں پہنچتی ہے تو وہاں اسے ایک ٹیڈی بین نظر آتا ہے جس کے ساتھ ایلیس کا بان کافی اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اس کا نام چونزی رکھتی ہے اور وہی دوسری طرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹائلر کو فوٹو نکالتے ہوئے اس کے پیچھے ایک لیڈی کھڑی ہوئی نظر آئی تھی جسے چیک کرنے کے لیے وہ جیسے ہی باہر آتی ہے تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا لیکن ہاں لیام نام کا ایک شخص اسے دوسری کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں جیسی کا پہنچ ٹائلر کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لی جاتی ہے جو چیز ٹائلر کو پسند نہیں آتی اور پھر رات کے وقت جیسی کا یہ سن پاتی ہے کہ ایلیس اپنی ایمیجنری دوسر سے باتشیت کر رہی ہے جو سن وہ کافی خوش ہے اور میک سے اپنے بچپن میں کسی بھی ایمیجنری فرین کے نہ ہونے کے بارے میں باتشیت کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر رات کے وقت دورتی ہوئی ایلیس ان کے روم میں پہنچتی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ وہ چونزی کے ساتھ ہائیڈن سی کھیل رہی ہے جس کارم جیسی کا کی نظر بیٹ کی نیچے پڑتی ہے جہاں وہ کچھ ہلتا ہوا نوٹس کرتی ہے جو اور کچھ نہیں بلکہ چونزی ہی ہے لیکن اس کا اس پر دھیان نہیں جاتا اور وہ سب ہی کھیلتے ہوئے سوچاتے ہیں جس کے دوسرے دن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ ایلیس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے جو چیز اسی رات میں بیسمن میں نظر آتی ہے اور ساتھ ہی اس کی کچھ پرانی ڈروائنز جس پر ایک دور بنا ہوا ہے اور اس کی نیچے لکھا ہے نیور ایور جسے جیسی کا اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور نوٹس کر پاتی ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ہے لیکن پھر وہ یہاں سے نکل ایلیس کے پاس پہنچتی ہے اور نوٹس کر پاتی ہے کہ وہ چونزی کے ساتھ کافی خوش ہے جس کارن وہ اسے ریکارڈ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے پر وہ نوٹس کر پاتی ہے کہ ایلیس کے ساتھ ایک لیڈی بیٹھے ہوئی ہے جو دیکھ وہ گھبرا جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیڈی جیسی کا کیپ پیچھے آ جاتی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لیڈی اور کوئی نہیں بلکہ سیمنتہ ہے یعنی کہ ایلیس اور ٹیلر کی موم جو مینٹلی تھوڑی ڈسٹرپ ہو چکی ہے جس کارن ہی اس نے جیسی کا پر اٹیک کیا پر وقت رہتے پولیس وہاں پر پہنچ سیمنتہ کو ارس کر دیتی ہے اور ٹیلر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اکثر اپنی موم سے بات کرتی ہے جس کارن ہی اسے یہاں کا ایڈریس ملا ساتھی دوسرے دن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جیسی کا کی ملاقات گلوریا سے ہوتی ہے جس نے اسے بچپن میں بیبیسٹ کیا تھا اور ان سے باچھت کرتے ہوئے گلوریا اسے کچھ میمری شیئر کرتی ہے جو جیسی کا کو یاد ہی نہیں تھی ساتھی ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ میکس اپنے ٹور پر نکل رہا ہے جہاں ہم ایلیس کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنے سکیونجر ہنٹ پر کافی ہی فوکسٹ ہے جو اسے اور کسی نے نہیں بلکہ چونزی نے دیا ہے ساتھی ہم یہ بھی نوٹس کر پاتے ہیں کہ ایلیس چونزی کی باتیں بہت زیادہ ہی سن رہی ہیں اور اس کے ساتھ کافی اٹیچ ہے جو چیز جیسی کا کو کہی نہ کہی کھل رہی ہے اور ایک دن جب جیسی کا اپنے ڈیڈ یعنی کے بین سے وزیٹ کرنے کے لیے ہسپٹل جاتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹیلر لیام کو گھر پر انوائر کر دیتی ہے جس نے کچھ دارو کی بوٹلز لائی ہوئی تھی جو ایکسیڈنٹلی زمین پر گر جاتی ہے اور اسے کلین کرنے کے لیے وہ جیسے ہی ٹوول لینے کے لیے پہنچتا ہے تو اس کے نظر چونزی پر پڑتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چونزی ایک منسٹرس پیر بن جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن جیسی کا گھر لوٹاتی ہے جو ٹائلر پر کافی گصہ ہے اور اس نے لیام کی مدر کو ساری چیزیں بتا دی جو چیز دیکھ لیام کافی ہی حیران ہے اور اس سے پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور کسی نے نہیں بلکہ چونزی نے کی ہے ساتھی جیسی کا اپنے کمرے میں پہنچتی ہے تو نوٹس کر پاتی ہے کہ اس کی پینٹنگز کو کسی نے خراب کر دیا ہے جس کارن وہ ایلیس سے بات کرنے کے لیے پہنچتی ہے پر نوٹس کر پاتی ہے کہ وہاں ایلیس نہیں بلکہ چونزی ہے اور ایلیس کی بات کریں تو وہ آل موسٹ اپنا ہاتھ ایک نیل پر مارنے والی تھی جسے جیسی کا نیل روک لیا اور اس بارے میں وہ میکس کو بلاتی ہے ساتھ ہی ایک چائلز سائیکلوجسٹ کو بھی جس کا نام ڈاکٹر سوتو ہے جو ایلیس پر اوبزویشن کرتی ہے اور ساتھ ہی اسے بات چیت کرتی ہے جس بات چیت میں ایلیس یہ بتاتی ہے کہ اسے چونزی نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا لیکن ڈاکٹر سوتو اسے یہی کہتی ہے کہ دوست ایسا نہیں کرتے تو اسے اپنے دوست سے بات کرنی چاہیے اور ایسا اسے بتانا چاہیے کہ وہ چیز اسے پسر نہیں آئی اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایلیس چونزی کو یہی کہہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نے ان کے اس کے ریپلائی میں چونزی اسے یہی کہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے کیونکہ جیسی کا اسے ہی چھوڑ دے گی جن باتوں سے ایلیس کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے اور ان سارے سیشنز کو جیسے کہ ڈاکٹر سوتو نے ریکارڈ کیا تھا تو وہ جیسی کا کو دکھاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹھیک ایلیس جیسا ایک بچہ تھا جس نے اپنے تھم کو کٹ لیا اور اس کی ایک ہفتے بعد وہ گائب ہو چکا تھا اور اس نے بھی ایلیس جیسی ہی بات کی تھی جن باتوں میں اس نے نیور ایور کہا تھا جو چیز جیسی کا نے بھی اپنی ایک بچپن کی ڈرائن میں لکھا تھا جس سے جیسی کا کا دماغ چلتا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں جل سے جل چونزی سے چھٹکارا پانا چاہیے لیکن فٹی چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ صرف ایلیس اور جیسی کا ہی چونزی کو دیکھ پا رہے تھے اور پھر کچھ سمی بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلیس گائب ہو چکی ہے جس کارن ٹیلر سارا انظام جیسی کا پر لگا دیتی ہے اور یہاں سسی تھا وہ اسے ڈھوننے کے لیے دوسری طرف نکلتی ہے لیکن وہی ہم ٹیلر کی ملکات گلوریا سے ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو اسے بتاتی ہے کہ جیسی کا کا بھی چائل ہور فرینڈ چونزی ہی تھا ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ بچپن کے یعنی بچوں کے ایمیجنیری فرینڈز سپیرٹس ہوتے ہیں جو بڑوں کے لیے کافی خطرناک ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ بچوں کو خود سے دور نہیں دیکھ سکتے جس کارن ہی چونزی نے ایلیس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور بچپن میں جیسی کا نے خود سے چونزی کو الگ کر دیا تھا جس کارن ہی چونزی اب ایلیس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن وہی گھر کی طرف ہم دیکھیں تو جیسی کا اپنی پرانی چیزوں کو چیک کر رہی ہے تاکہ اسے چونزی تک پہنچنے کا ذریعہ مل سکے جس کارن اسے ایلیس کی بنائی ہوئی اسی سکیونجر ہنٹ کی لسٹ نظر آتی ہے جو اس کی اور بچپن والی جیسی کا کی لسٹ تھوڑی بہت میچ کرتی ہے جن ساری چیزوں کو وہ تینوں وومن یعنی کہ جیسی کا ٹیلر اور گلوریا کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ نیور ایور میں پہت سکیں یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نیور ایور ایک ایسی جگہ ہے جہاں چونزی جیسی دیمنز یا فیسپیرٹس بچے کو قید رکھتا ہے اور اب جبکہ ان لوگوں کا سکیونجر ہنٹ کلیکٹ ہو چکا ہے تو ان ساری چیزوں کو وہ لوگ ایک ساتھ ارینج کرتے ہیں جس کے بعد خود کو ہرٹ کرتی ہے جیسی کا اور وہی بات کری ٹائلر کی تو وہ سارا الزام خود پر لے لیتی ہے یہی کہتے ہوئے کہ اس نے جیسی کا کو نہ جانی کیا کچھ کہا تو اب وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور ایلیس کو ان سارے سیچویشن سے نکالنا چاہتی ہے اور اس کے اتنا کہتے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک گلوئنگ ڈور اوپن ہوتا ہے جو کہ نیور ایور کا دروازہ ہے جہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ایک ڈور کو اوپن کرتے ہیں جہاں جیسی کا دیکھ پاتی ہے کہ بچپن کی جو چیزیں اسے یاد نہیں اس کی میموریز یہاں قید ہوئی ہے یعنی کہ بچپن میں جب نیور ایور میں جیسی کا فسی تھی تو اسے اس سیچویشن سے اور کسی نے نہیں بلکہ اس کے فادر نے نکالا تھا جس کارن ہی ان کی مانسکتی تھی آج تھوڑی بہت خراب ہے ساتھ ہی انہیں آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ انہوں نے چونزی کی آنکھوں میں دیکھا تھا جس کارن ہی وہ تھوڑے بہت پاگل ہو چکے ہیں جس کارن ہی جیسی کا کو اس کے گرینڈ پیرنس کے ساتھ رہنا پڑا وہاں سے نکلتے ہی وہ لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ گلوریا نے باہر جانے کے راستے کو بند کر دیا ہے جسے ان لوگوں نے ایک سیزر کی مدد سے روکا تو تھا لیکن وہ اس دنیا سے اتنی اپسیس ہو گئی تھی یہی سوچ کر کہ چونزی اسے یہاں ایک نئی زندگی دے پائے پر افسوس ایسا ہوتا نہیں کیونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ چونزی پاس کے ہی دور سے گلوریا کو کچل کر مار دیتا ہے جو دیکھ جیسی کا اور ٹائلر کافی گھبرا جاتے ہیں اور دونوں ہی جل سے جل ایلیس کی تلاش کرنے لگتے ہیں اور کافی محنت کے بعد وہ دونوں ایلیس کو ڈھوننے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں یہ نوٹس کر پاتے ہیں کہ ایلیس وہاں اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی موم بھی ہے یعنی کہ سمنتہ پر جیسی کا ان لوگوں کو یہاں سے چلنے کے لئے کہتی ہے اور ساتھ ہی ایلیس کو بھی جس کارن وہ دروازہ بنانا شروع کرتی ہے لیکن نوٹس کر پاتی ہے کہ سمنتہ ان لوگوں پر اٹیک کر رہی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ چونزی ہے جس کی آنکھیں کافی ہی عجیب ہو چکی ہے اور جل سے جل دروازہ بنتی ہی جیسی کا ٹائلر اور ایلیس کو اس کے باہر بھیج دیتی ہے لیکن ساتھ ہی نوٹس کر پاتی ہے کہ چونزی اس پر اٹیک کر چکا ہے اور جیسی کا دروازے کے اندر نہیں جا پاتی جس سیچویشن سے جیسی کا خود کو بچاتی ہے وہ بھی چونزی کی آنکھوں پر سیزر سے سٹیپ کر جس کے بعد کیا وہ نیور ایور سے نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے ساتھ ہی وہ بین سے ریونائٹ ہو چکی ہے ساتھ ہی میک سے بھی جو سب ہی لوگ بین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگلی ہی پل جیسی کا کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ وہ ایکچل میں نیور ایور میں سٹک ہو چکی ہے یعنی کہ چونزی نے ایلیس کو ایز ای بیت استعمال کیا تاکہ وہ جیسی کا کو پکڑ سکے اور اسے اپنا ریونج لے سکے کیونکہ بچپن میں جیسی کا نے چونزی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا جو چیز چونزی آج تک نہیں بھول پایا پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹیلر اس سچوشن میں پہنچ جیسی کا کو بچا لیتی ہے جہاں چونزی اپنی اصل فارم میں آتا ہے اور جیسی کا ساتھی ٹائلر کو اپنی آنکھوں سے پاگل بنانے کی کوشش کرتا ہے پر وہی ایلیس کو یاد آتا ہے کہ وہ کریچر آگ سے ڈرتا ہے جس کارن وہ وہاں پر آگ لگا دیتی ہے جس کارن نیور ایور کا دروازہ وہ لوگ بند کرنے میں کام نیاب ہوتے ہیں اور اس پورے گھر کو جلتا ہوا بہار کھڑی وہ فیملی نوٹس کرتی ہے اور ان سارے سینیریو سے ڈر وہ لوگ ایک ہوتل میں چیک ان کرتے ہیں جہاں ان کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں چونزی جیسا ہی تیڈی بیر ہے جو دیکھ وہ لوگ گھبرا کر اس ہوتل کو چھوڑ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ فرینڈ امیجینیری نہیں ہے اور یہاں پر یہ پوری فلم ختم ہوتی ہے جس بارے میں آپ سب کی کیا رہا بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز اور سیریز کے لیکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مووی سٹوک مووی ایکسپینڈ چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی